ہم لے کے رہیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ہے حق ہمارا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی روک کے تو دکھاؤ روک سکو تو پھر انہوں نے یہاں پہ آکے کملہ کیا ہے انہوں نے ریجیم چینج کی ہے انہوں نے امریکی غلامی کی ہے یہ پہلے کہتے تھے جی سازش سازش ہوئی ہے جی پھر کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے اور بھئی میں کہتا ہوں سازش وہ ہے جو آپ آپ تاک لگا کے بیٹھتے ہیں آپ ہاتھ لگا کے بیٹھتے ہیں سازش وہ ہے آپ کسی کی پیٹ پیزہ کرتے ہیں مداخلت ہوئی ہے مداخلت وہ ہے جو آج علامہ اقبال کے گھر کی گئی ہے مداخلت وہ ہے جو چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پاوال کر کے کی گئی ہے مداخلت یہ ہے اور مداخلت کرنے پر اگر یہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہے تو مداخلت میں تمہیں فرق بھی نظر نہیں آنا تمہیں مداخلت کی تعریف نہیں آتی اور بیٹھے ہو تم پاکستان کے آئین بنانے یہ چاہتے ہیں کہ جب تخت ملے تو یہ آج ہے اسملیوں میں بیٹھیں مسند پہ بیٹھیں بادشاہت کریں فیرونیت کریں اور جب یہ تخت سے اتریں تب جائیں ان کا کعبہ ان کا قبلہ لندن ان کا کعبہ ان کا قبلہ امریکہ یہ علی محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ غلامی کریں گے ہماری قوم غلامی نہیں کرے گی ہم حقیقی آزادی کے لئے نکلے ہیں ہمارے بزرگ بھی ہمارے اسلاف بھی نکلے تھے انیس سو سنتالیس میں بھی انیس سو چالیس کی قراردات میں بھی آج اپنے اسلاف کی اپنے بزرگوں کی روایات کو بڑھانے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے اور ان روایات کو زندہ رکھنے کے لئے ہم یہاں پر موجود ہیں اسی جذبہ کے ساتھ جو انیس سو سنتالیس میں قائد اعظم کے ساتھ عوام کا تھا اور وہی جذبہ آج ہمارا ہر پاکستانی کا پوری قوم کا جو جذبہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے عمران خان کی ساتھ کے ساتھ ہمیں کوئی دلسپی نہیں ہے ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں وہ حق کی بات کرتا ہے ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں آپ آورسیز سے پوچھ لیں اس وقت پاکستان کی گلی گلی تو کیا بلوچستان تو کیا زندہ تو کیا پنجاب تو کیا یہ خیبر بختون خواہ تو کیا اس وقت پوری دنیا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں ہر جگہ پہ تحریک انصاف کا یہ حقیقی آزادی مارچ گلی گلی کریا کریا نگر نگر ہر چوک پہ ہر چورائے میں ہر جگہ پہ موجود ہے یہ جذبہ آپ دیکھیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں ٹیکنالوجوں کی آنکھ سے دیکھیں یہ صرف یہاں پہ کہتے ہیں غیرنہ سناولا صاحب کہتے ہیں ایڈھائی سوک بندوں کے ساتھ دیکھو تو صحیح یہاں پہ اٹھائی سوک کے ساتھ سوک ہو صرف دو تو اتنے لوگ تو یہاں پہ موجود ہیں ابھی تو جو آرے ہیں وہ تو آرے ہیں ہم تمہارے ان تمہارے چور نکابوں کو ہم تمہارے ان چور دروازوں کو ہم تمہارے ان چور چیروں کو ہم بے نکاب کرنے آئے ہیں ہم بے نکاب پہلے بھی کیا تھا دوزار چودہ میں کیا تھا اٹھارہ کے الیکشن جیت کے کیا تھا اب ہم نے اپنی گورنمنٹ عوام کا منڈیٹ جو تحریک انصاف کو ملا تھا جو عمران خان کو ملا تھا اس کے قربانی دی ہے کس لیے نظریہ کے لیے تاکہ یہ ایکسپوز ہوں تاکہ یہ لوگوں کے سامنے آئیں ان کا مگرو چہرہ ان کا خبیس چہرہ ان کا غدار چہرہ ان کا پاکستان کا مخالف چہرہ ان کا پاکستان کی نظریاتی اساس کے ساتھ کھلورڈ کرنے والا چہرہ یہ وہ غدار ہیں اب حکومت میں بیٹھے ہیں نا پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں فارق میں بھی بیٹھے ہیں آج مجھے بتائیں آج کی بات کر رہا ہوں میں Lima rom debuted سو چالیت سنتالیس کی بات نہیں کرتا میں آٹھارہ کی بات نہیں کرتا میں چразу کی بات نہیں کرتا میں مشرف کی امرجنس کی بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں آج ہے یہ تو ہمارا اس وقت پیلا مطالبہ ہیں انہوں نے ریجیم چینج کیے انہوں نے امریکی غلامی کیے یہ پہلے کہتے تھے جی سازش سازش ہوئی ہے جی پھر کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے میں کہتا ہوں سازش وہ ہے جو آپ تاک لگا کے بیٹھتے ہیں آپ خات لگا کے بیٹھتے ہیں سازش وہ ہے آپ کسی کی پیٹ پیزک کرتے ہیں مداخلت وہ ہے مداخلت وہ ہے جو آج علامہ اقبال کے گھر کی گئی ہے مداخلت وہ ہے جو چادر اور چاد دیواری کا تقدس کو پوال کر کے کی گئی ہے مداخلت یہ ہے اور مداخلت کرنے پر اگر یہ کہتے ہیں نا کہ مداخلت ہے تو مداخلت میں تمہیں فرق بھی نظر نہیں آ رہا تمہیں مداخلت کی تعریف نہیں آتی اور بیٹھے ہو تم پاکستان کے آئین بنانے کل میں اسمبلی کے اجلاس میں تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کورم نہیں تھا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کھڑے ہو کر بارہاں مرتبہ بارہاں مرتبہ کھڑے ہو کر سپیکر کے سامنے کورم کی نشان دے گی اس کے باوجود ان کی چوریاں ان کے ڈاکے وہاں پہ جاری تھے کل بیٹھے بیٹھے یہ چار لوگ اپوزیشن کے تھے سولہ لوگ یا چودہ لوگ گورنمنٹ کے بینچز پہ وہ گیارہ جماعتیں مکسہ چار بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جی کورم بھی پورا نہیں تھا لوگ بھی پورے نہیں تھے یہ پندرہ پندرہ بیلنوں نے کل کی ڈیٹ میں اور پانچ گھنٹے گا جلاس تمہارے باپ کا پیسہ ہے یہ ٹیکس کا پیسہ ہے یہ لوگوں کا پیسہ ہے یہ لوگوں کی محنت کا پیسہ ہے یہ لوگوں کی مزدوری کا پیسہ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے خون پسیرے کی کمائی ہے یہ اب نہیں لوٹنے دیں گے اب جان دے دیں گے اب اپنی جان جانے افریقے والے کر دیں گے لیکن مطالبات پورے کروائے بغیر پاکستان کی حفاظت کے پاکستان کی سلمیت کے پاکستان کی خودمختاری اور سوبرینٹی کے لیے جو مطالبات امان خان صاحب لے کے آئے ہیں ہم ان کے مطالبات کے ساتھ یہاں پہ لڑنے بھی آئے ہیں آخری بات اس امپورٹڈ حکمت کو ان کے پالشیوں کو ان کے مالشیوں کو ان کے درباریوں کو جیسے کہ رانہ سناولہ میں ان کے نام بھی نہیں لینا چاہتا ہم لے کے رہیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ہے حق ہمارا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی روک کے تو دکھاؤ روک سکو تو پھر روک لو روک سکو تو